دوستو زندگی بدلنے والا ایک ایسا ویڈیو جو شوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں ایک شدید بیمار اسلامی بہن ہسپیٹل بیٹ پر موجود ہے اس کی سگی بہن اس کی آیادت کے لیے آتی ہے پہلے تو کچھ دیر وہ اسے سمجھاتی ہے اور دلاسہ دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا مگر اچانک اس کی بیمار بہن اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہے ویڈیو بنانے والی خاتون کو تو کچھ نظر نہیں آتا وہ کہتی ہے کچھ بھی تو نہیں ہے چنانچہ اس کی بیمار بہن اس سے کہتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے وہ پھر اس سے تسلی دیتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے میں تمہارے پاس موجود ہوں پھر وہ اچانک اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر کہتی ہے کہ بہن یہ کیا ہے جیسے دوستو اسے کوئی ایسی مخلوق نظر آ رہی ہے جسے اس بیمار کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ پا رہا پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہیں عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں سائنس اس کا جو بھی جواب دے لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اس راز لافانی سے آگا فرمایا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے وہ جاکنی کی عالم میں تھے پردے کے دوسری طرف عورتیں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے تو مومن کی روح فرشتوں کے جلوس کے ساتھ جاتی ہے ملک الموت کے ساتھ پانچ سو فرشتوں کی جماعت جلوس کے ساتھ مومن کے پاس آتی ہے ملک الموت مومن کو سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر سلام بھیجا ہے یعنی نزا کے عالم میں دوستوں مومن کو روح قبض کرنے والے فرشتے بھی نظر آتے ہیں اور ان سے کلام بھی ہوتا ہے لیکن انہیں دنیا بھی نظر سے دیکھا نہیں جا سکتا آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک عمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین آمین